سٹوڈنٹ کلاس ٹین فزیکس سے ہم کو ایک قوز کر رہے تھے یونٹ 11 ساؤنڈ کا جو پیش 24 پہ تھا اس کا پہلا قسطن ہم نے کر لیا تھا جس کا آنسر میں نے آپ کو سمجھا دیا دوسرا قسطن بھی کیا اس کا بھی آنسر میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا اب ہمارا تھرڈ قسطن ہے تھرڈ یہ ہے اس کا آنسر میں یہ میں نے شیئر کیا لاؤڈنس جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی دیریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے ایمپلیچوڈ کے قسطن اس نے یہ پوچھا ہے کہ اگر لاؤڈنس زیادہ ہو جاتی ہے تو فرکوینسی کیا ہوگی یہاں پر جو مثال کے طور پر فرکوینسی زیادہ ہو جاتی ہے تو لاؤڈنس کے ساتھ کیا ایمپیکٹ آئے گا میں ان دونوں کی اس نے کنیکٹیوٹی پوچھی ہوئی ہے یہ دونوں تو آپس میں ڈریکٹلی پروپورشنل ہوتے ہیں کیونکہ لاؤڈنس جو ہے وہ ایمپلیچوڈ سے ریلیونٹ ہے اور ایمپلیچوڈ جو فرکوینسی سے ہے اگر یہ زیادہ ہوگی تو یہ بھی زیادہ ہوگی اس کا مطلب میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ بتا دوں کہ اگر یہ چیز زیادہ ہے تو فرکوینسی بھی زیادہ ہوگی اگر فرکوینسی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لاؤڈنس بھی زیادہ ہوگی بوت آئر ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ اگر سو ہمارے قسطن کا انصر یہ ہے کہ اگر فرکوینسی زیادہ ہوگی تو لاؤڈنس بھی زیادہ ہوگی بکوز بوت آئر ڈریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ اگر یہ ایک قویس کے تیسرے قسطن کا انصر میں نے آپ سے شیئر کیا ہے